آجی سلام علیکم سنگیو دوستو یارو ملنگو امید کرتا ہوں سارے کے سارے دوست ایک دم چوکس ہوں گے اور مزے گھر رہے ہوں گے دیکھیں بہت سے دوست ایسے ہیں بہت سے ایسے بیورز ہیں وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ جو پرائیس ہے ویزٹ ویزا کی ون منت اور ثری منت وہ کیا پرائیس ہے ابھی کیا کرنٹ پرائیس چل رہی ہے یوی کے اندر دبائی کے اندر جتنے دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور جتنے بھی دوست ہیں سب کے ساتھ شیئر کریں دیکھیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی جب ویزا جو ہے وہ بین ہوئے تھے اور ہر ٹریول ایجنسی ہر ایجنٹ جو ہے وہ اپنے حساب سے پیسے جو ہے وہ چارج کر رہا تھا لیکن جو ایک نارمل پرائیس ہے وہ پرائیس کیا ہے ون منت جو ویزا ہے نا آپ کو جیسے پتا ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا کرونا سے پہلے صرف آپ ایک ویزٹ ویزا اپلائے کرتے تھے ویزٹ ویزا آپ کا نکلا ویزٹ ویزا لیا اور آپ ٹریول کر سکتے تھے لیکن اب کے ٹائم میں کرونا جب سے آیا اس کے بعد سے جب آپ کا ویزٹ ویزا نکلتا ہے اس کے ساتھ آپ کی انشورس بھی بنتی ہے تو وہ ویزا پلس انشورس یہ دو چیزیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں تب آپ جو ہے وہ ٹریول کر سکتے ہیں اچھا اب ان دونوں کی پرائیس کیا ہوتی ہے جو ون منت ہے اس کی جو نارمل پرائیس ہے وہ ہے ہر بندی کے اپنی ہے لیکن جو ایک نارمل پرائیس ہے مارکیٹ پرائیس ہے وہ یہ ہے کہ فور ہنڈرڈ سے لے کے فور ففٹی تک ون منت کے لیے اسی طرح جو تھری منت کا ویزا ہے بہت سے لوگ ہیں وہ سیون ففٹی سیون ایٹی بھی چارج کرتے ہیں اب آپ یہ سمجھئے کہ سیون ففٹی سے لے کے ایٹھ ففٹی تک جو ہے پرائیس چارج ہوتی ہے یہ میں دھرم کے اندر بات کر رہا ہوں باقی آپ جو بھی جس بھی کنٹری سے بیلونگ کرتے ہیں اگر انڈیا سے پاکستان سے نیپال یا کسی بھی کنٹری سے آپ بیلونگ کرتے ہیں تو آپ اپنی کرنسی کے اندر کنورٹ کر لیں تو آپ مطلب وہاں پہ اگر اپلائی کرنا ہے تو اس حساب سے ہی آپ نے اپلائی کرنا ہے یا اگر آپ کو یہاں پہ دوست ہے تو آپ کو یہی امانٹ دینی ہوگی اور آپ کا جو ویزا ہے وہ نکل آئے گا لیکن اس کے ساتھ جو پروپر ڈاکومنٹس ہیں وہ لازمی ہونے چاہیے ایک تو آپ کا ویزا پلس انشورنس انشورنس اگر نہیں ہوگی تو آپ کو ٹریول نہیں کرنے دیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے دبیولی سرکار کو دے اجازت اللہ حافظ